بتاؤ بھاسپا کی سرکار آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے جو مہلاؤں کا بلاغ کار کرتے کہاں گئی آپ کی انسانیت کہاں گئی آپ کی انسانیت بلکس بانوں کو روک کر اس کی عزت لوگی اس کا بلاغ کار کیا بلکہ جی نہیں بھلا تو بلکس بانوں کی مار کا بھی بلاغ کار کیا جب جی نہیں بھلا تو بلکس بانوں کے ساتھ جو مہلات کی ان کا بھی بلاغ کار کیا اور ان ظالموں کا دل نہیں بھلا تو نے بلوز مانوں کے سامنے اس کی تین سال کی بیٹی گئے سر کو اکھتتر ماندوس کر دیا تو نے بلوز مانوں کی ماں اور دوسرے مہیڑاؤں کا خطر کر دیا اور ان کتوں کو بھاجبا کی سمجان نے دہا کروا دیا بلوز مانوں مسلمان کا ایشوں نہیں ہے بلوز مانوں مہیڑاؤں کا ایشوں نہیں ہے بلوز مانوں انصاف کا مطا ہے اور انصاف پکار پکار کر بھالت کے بجانمنطری سے پوچھ لائے کہ بچاؤ باہر کے بزار منتری آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کہ بلخص باہر آپ کی بیٹی نہیں تھی بزار منتری بتاؤ منگو آپ ان ظالموں کو کیوں ٹھوڑا گیا کیونکہ ایک جھوڑنے والے نے کہا کہ یہ براہمن تھے سنسکاری تھے کسی ایک مہلا کی براتکار کرنا سنسکاری کام ہے میں آپ سے اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی رائی لڑنا ہے مندر اس کو اور آپ کو اور میں اپنی باہر کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلخص بانو کا ذکر نہیں کروں بلخص بانو بلخص بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے بلخص بانو صرف ایک مہیلہ نہیں ہے بلخص بانو ایک انصاف لڑائی کا نام ہے جس مہیلہ کو جو پانچ مہینے کی پرگننٹی بڑی تعداد میں میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلخص بانو کا واقعہ بلخص بانو پانچ مہینے کی پرگننٹی بلخص بانو کے ساتھ تین سال کی بیٹی تھی بلخص بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی اور جنگائیوں نے بلخص بانو کو روک کر اس کی عزت ل�نکی اس کا بلاخکار کیا بلکہ جی نہیں بھرہ تو بلخص بانو کی ماں کا بھی بلاخکار کیا جب جی نہیں بھرہ تو بلخص بانو کے ساتھ جو مہیلہ کیوں کا بھی بلاخکار کیا اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلخص بانو کے سامنے اس کی تین سال کی بیٹی کے سر کو اکھتر پر مار کر اس کا خطل کر دیا اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جنوروں کا تو انہوں نے بلخزبانوں کی مات اور دوسرے مہیداؤں کا خطل کر دیا بلخزبانوں رات کے دیرے میں چھپ چھپ کر آدھی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی انہوں نے اس کو کپڑا دیا بلخزبانوں نے گسپک کی گزرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شہر کو میں صلاح کرتا ہوں بلخزبانوں نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا بلخزبانوں نے کمپلین دی تو دوا خانے میں جب کسی کا بلکار ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا بلخزبانوں ڈٹی رہی اپنی عزت کی لائے بلخزبانوں نہیں لڑ رہی تھی بلخزبانوں انصاف کی لائے لڑ رہی تھی مہراشترا میں مقدمہ چلا ترائل کوٹ نے سزا دی ہائی کوٹ نے سزا کو پر خرار رکھا تو نرندر موڈی کی باجبانے گدرات کی باجبا کی سرکار نے اپنی رمیشن پالسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلخزبانوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلخزبانوں کی ذدلو کی کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں وہ بلخزبانوں کے پڑوسی تھے جس کو بلخزبانوں چاچا کہہ کر پکارتی تھی جس دن بلخزبانوں کا ریپ ہوا بلخزبانوں اس کی دکان سے کھری دیوے چوڑیاں پہنی دی تھی اور جس نے بلخزبانوں کو اپنی بیگی سمت کر چوڑیاں بیچی تھی اسی ظالم کتے نے بلخزبانوں کی ست لوٹی اور ان کتوں کو بھاشبا کی سرکار نے رہا کروا دیا بتاؤ بھاشبا کی سرکار آپ ایسے کتوں کو ٹھوڑتے جو مہلاؤں کا بلدکار کرتے کہاں گئی آپ کی انسانیت کہاں گئی آپ کی انسانیت بلخزبانوں مسلمان کا مشہو نہیں ہے بلخزبانوں مہلاؤں کا ایشو نہیں ہے بلخزبانوں انصاف کا مددہ ہے اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پجانمندری سے پوچھ رائے کہ بتاؤ بھارت کے پجانمندری آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کیا بلخزبانوں آپ کی بیٹی نہیں تھی بتاؤ ہم کو آپ کیا بلخزبانوں آپ کی بیٹی نہیں تھی بات پاوالو کیا بلخزبانوں سے جو پرتاؤ کیا گیا بتاؤ کیا ظلم ہوا بلخزبانوں پر آج بلخزبانوں اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے بلخزبانوں اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے اور کانگریس نے بلقز بانوں کا نام لیا تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقز بانوں کا نام کسی اور کوئی جھاڑو والے نے نام لیا بلقز بانوں کا نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہیں ہم کو اور ڈالیں گے میں تم سے اپیر کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہوں تم کسی کے غلام نہیں ہوں میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں یہ بلقز بانوں سے ایسا کیا گیا اور بتائیے بھاجپا کی نریندر موڈی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا کیونکہ ایک چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ برامن تھے سنسکاری تھے کسی ایک مہیلہ کی براتکار کرنا سنسکاری کام ہے ایک مہیلہ کی تین سال کی بچی کو اس کے سامنے ختل کرنا سنسکاری کام ہے میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں یہی نائنصافیوں کے خلاف ہم آپ شپیل کر رہے ہیں کہ آپ منلس کا ساتھ دیجئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر یہ تمام نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائیں لڑتے رہیں گے مہیلہ کی تین ساتھ دیجئے